اسلام علیکم دوست میں ہوں محمد حرون ہوتک اس لسن میں ہم سیکھیں گے کہ ایکسل پاورپوائنٹ اور مائکوساف وارڈ کی ڈاکومنٹ پہ ہم پاسورٹ کا ایسے لگائیں گے جی طرح ہم نے کوئی اس میں ڈیٹا رکھا ہوا ہے اور اس کو ہم سیف رکھنا چاہتے ہیں تاکہ کوئی اس کو پڑھ نہ سکیں تو اس پہ ہم پاسورٹ کا ایسے لگائیں گے تو اس کا طریقہ آج میں اس لسن میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے جس طرح میرے پاس وارڈ ڈاکومنٹ ہے اس کو اوپن کر لیتے ہیں اوپن کرنے کے بعد ہم فائل میں جائیں گے میرے پاس یہ آفیس دو آدھر تیرہ ہے اس میں یہ سکرین پہ ڈسٹ آپ پہ مکمل اس کا جو پرپرٹیز ہوتا ہے وہ آ جاتا ہے اگر نہیں آ رہا ہوں تو آپ اس کو سیو ایز پہ کلک کر کے اس طرح سے پھر آپ کو شو ہو جائے گا ادھر پہ آ جائے گا اسی کا تو ہم میرے پاس آٹومیٹک لی آ جاتا ہے اس طرح یہ پرٹیک ڈاکومنٹ اس پہ کلک کریں گے اور انکریپٹ ویڈ پاس وارڈ اس پہ ہم کلک کریں گے اور ادھر پہ پاس وارڈ ٹائپ کریں دوبارہ ری انٹر پاس وارڈ اور اوکی کریں گے اور لازمی کنٹرول اس سے سیو کرنا ہے لازمی اگر آپ نے کنٹرول اس سے سیو نہیں کرنا ہے یہ پاس وارڈ اس پہ اپلائی نہیں ہوگا جیس طرح ابھی میں اس کو بند کر لیتا ہوں اور دوبارہ اوپن کر کے دیکھتا ہوں ہمارا پاس وارڈ اس پہ ہی دیکھیں ہمارا اس پہ پاس وارڈ لگ چکا ہے اگر اگر اس کو دوبارہ ختم کرنا ہے تو دوبارہ دوبارہ اس پہ جائیں اس پہ کلک کریں اور اس پہ پاس وارڈ کو ختم کر کے اوکی کر لیں دوبارہ جا کے کنٹرول اس سے دوبارہ سیو کر لیں تو یہ ہمارے پاس دوبارہ سی ہو جائے گا جیسی طرح ایکسل بھی وہی طریقہ کر رہے ہیں یہ دیکھیں ایکسل کا بھی وہی طریقہ کر رہے ہیں اگر ہم کریں گے تو صرف ہمارا جو ایکسل میں ہوگا پیج اوپن ہو جائے گا اور ڈیٹا جو ہوگا وہ آپ پڑھ سکیں گے لیکن چینجنگ نہیں کر سکیں گے اگر پرٹیک کرنٹ شیٹ کریں گے جس طرح ایکسل میں شیٹیں ہوتی ہیں ایکسل زیادہ تو صرف ایک شیٹ پہ لگ جائے گا دوسری شیٹ پہ نہیں لے گا ور بک سٹرکچر کریں گے تو مکمل جو ہمارا ایکسل شیٹ ہوگا مکمل شیٹ پہ لگ جائے گا طریقہ کار بلکل وہی ہے پاسوار انٹر کریں گے ری انٹر کریں گے تو وہی طریقہ کار ہیں اور اس میں طریقہ نہیں ہے جس طرح فور پوائنٹ کا تو فور پوائنٹ کا بھی یہی طریقہ کار ہے لاسٹ میں میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیے گا اللہ حافظ دعا میں یاد رکھئے گا تcher رکھئے گا روز�� دے گا زی Peet